السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیوان پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امتیاد آج ہم آئے ہیں اسلامباد ای الیون میں یہاں پہ کچھ یہ بکرا منڈی ہے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ٹھیک ہے ان کے بکرا والوں کے تو یہ بیچتے ہیں بکرے وغیرہ ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایسے طریقے سے اور کچھ معلومات لیتے ہیں ان سے اور ان سے پوچھتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے والاکم آپ کو کسی سے اچھا تو کتنے ٹائم سے آپ ادھر یہ بکرے کا کام کر رہے ہیں سر ہو گیا بارہ تیرہ سال ہو گیا اچھا بارہ تیرہ سال سے کام کر رہے ہیں کس علاقے سے بیسیکل سر ہم پنجاب کسے اڑکے ہیں پنجاب والی سے اڑکے ہیں اچھا تو آپ سے کچھ یہ پوچھنا تھا کہ یہاں سے یہ جو چھوٹے بکرے ہوتے ہیں یا بڑے بکرے ہوتے ہیں اس میں یہ جو کچھ دس بارہ کلو بیس کلو یہ بکری کا کتنا وزن ہوگا سر پچیس کلو پچیس کلو تو یہ صدقے میں لگ سکتی ہے سر پچیس کلو تو یہ صدقے میں لگ سکتی ہے اچھا نہ رو مادہ ہو دونوں صدقے میں لگ جاتے ہیں صدقے کے خریت کا محال ہے لگ جاتے ہیں اچھا تو یہ پچیس کلو جس کا وزن ہے یہ کتنے تاکہ ہوگا تقریبا جو آپ کا اس کا لاسٹ ریٹ ہے آپ نے وہ بتانے بھی کتنے تاک دے دیتے ہیں پچیس کلو آپ کو مل جائے گا کم سے کم اٹھارہ زار تک مل جائے گا اچھا جانے کہ جو پچیس کلو وزن والا ہے وہ اٹھارہ زار تک آپ بے ہی دیتے ہیں تو ادھر ہی ساری سیڈنگ میٹنگ گوشت موشت بنا گے دیتے ہیں یا لوگ لے جاتے ہیں اپنے گھر بنا سر گھر میں بنا لیتے ہیں لوگ ادھر بھی بنا لیتے ہیں شاپر پھٹار چیزیں در لگا ہوگا ہے ادھر بنا دیتے ہیں اچھا تو آئے ناظرین ہم آپ کو سوڑا سا اور معلومات دیتے ہیں اچھا تو بھئی جان رہی تر آئے نا ایک منٹ یہ جو بکرہ یہ کتنے بدن کا ہوگا یہ سر بدنوں میں اس کا کم کی بہتر ہوگا اور اس کی عمر کیا ہو اس کی عمر سر ہوگی چار مینہوں کیا چار مینے کا اچھا اب یہ سوال یہی آگیا ہے کہ یہ چار مینے کا بچہ صدقہ لگ جاتا ہے جی لگ جاتا ہے اس کے صدقہ ایک مینے کا جانور پر بھی صدقہ لگ جاتا ہے اچھا ہوگا آیا اب لگ جاتا ہے طرف چلہ ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوا اس کا کان کٹا ہویا کیوں تو چوٹ شوٹ لگی ہو تو پھر بھی ہو جاتا ہے صدقہ ہوجاتہ کیاυχہ قربانی نہیں ہوتے حقیقہ نہیں ہوتا اچھا حقیقہ بھی نہیں ہوتا اور حقیقہ کیا اور حقیقہ کیا کتنی عمر کا جانور جس میں ایک بکرہ نہیں ہوتا حقیقہ کی لیے کتنی عمر کا بکرہ ہوتا اس سے کم نہیں لگتا دو دانت کا جانور ہونا چاہیے سال والا ہونا چاہیے صحیح کوئی فالڈ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تھاکتا درست جانور ہونا چاہیے صحیح ہے اور صدقے میں کام چل جاتا ہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے اس کی کوئی چیز اوپر نیچے ہو مسئلہ مسئلہ ہے تو وہ صدقے میں کام کر جائے گا جس نہیں جس کی تفیق ہوتے اتنا ہو جاتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام کیا حال ہے آپ کا آپ کا نام تنویر تنویر بھائی کتنے ٹائم سے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں مجھے تو ہو گیا تین چار سال تین چار سال ہے یہ ادھر سے خریدتے ہیں آپ کی خرید کے گاؤں سے لے گیا نہیں گاؤں سے منڈیاں سے لے گیا آتے ہیں آجا گاؤں وغیرہ سے لے کے آتے ہیں اور آگ ادھر بیجتے ہیں صحیح ہے تو جو پچیس تیس کلو کی بکری یا بکرا ہے تو وہ کتنے ریڈ تک مل جاتا ہے بس مل جائے گا آپ کو مل جائے گی اگر بکری ہے تو اس کا ریڈ کام ہے اگر بکرا ہے تو اس کا ریڈ زیاد ہے صحیح ہے تو یہ جو دنبے بغیرہ ہوتے ہیں یہ جو بیڑے آپ نے رکھی ہوئی ان کا کیا اس کا آٹھ سو روپے کلو تول کے دیتے ہیں یہ اسی طرح جندہ کو تول لیتے ہیں اور اس کے بعد آٹھ سو روپے کلو کے ساتھ سے ریڈ لگ جاتا ہے مطلب اس میں نر ہوتا ہے بچے ملتے ہیں یا پھر بڑا ملتا ہے اگر کوئی اس کو لے کے جائے چھوٹے بچے کو کہ وہ اپنے گھر میں رکھے بعد میں کروانی کے لیے تیار کر کے بیچے تو وہ بھی آپ وہ بھی مل جائے گا وہ گاؤں سے لے آتی ہے نا ایک دو دن پہلا بتا ہے کہنا پھر وہ مل جائے گا اچھا ادھر کوئی بتا دیتا تو وہ بھی آ جائیں گے تو کیا اس کا جو ہے نا ان کا کیا حساب ہوتا ہے وہ بھی چھول کے لیے نہیں وہ مل جاتا ہے ادھر سے ستارہ ہزار تھارہ ہزار کا پندرہ ہزار کا وہ پالنے کے لیے ہوتا ہے نا وہ پھر اچھا جانور لے گیا کتنی اوبر ہوتی ہے اس کی اس چھ سال سال کا ہو جائے گا آٹھ سال کا ہو جائے گا آہا ہاں کٹ ہو جاتا ہے سٹارٹ ہے اچھا جی بھائی جان اگر وہاں سے اگر ہم کوئی بچہ مگواتے ہیں یا پھر کوئی بھی مگواتے ہیں تو بچہ چھوٹا وہ کتنے عمر کا ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اچھے قیمت میں مل جائے چھ سات مینے کا مل جائے گا تو اس کو پھر اگر ایک سال سامتے تو وہ کتنا مزن کر جائے گا وہ پھر کھراک ڈالو گے پھر زیادہ موٹا ہو جائے گا مطلب سات مینے کا دنبا لے کے اگر یہ جو کربانی آتی ہے یا پھر اگلی کربانی کتنے تک لگ جاتا ہے وہ وہ پھر یہ دنبا تو لگ جاتا ہے نا کربانی کے لیے جونسا پاہ دوندہ ہو جائے کھرا ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا اچھا دوسرا یہ کہ اگر یہاں پہ کوئی بکری یا کوئی جانوار یا کوئی بیڑ وغیرہ بمار ہو جاتی تو اس کو آپ کدھر لے جاتے ہیں وہ ادھر زیبا کھانے میں جاتے ہیں اس کو چھوڑی پھیر دیتے ہیں تو وہ جو چھوڑی ادھر یا پھیر دیتے ہیں ایسا ہی اس کا گاہ آپ کو کدھر سے ملتا ہے کوئی آتا ہے خرید کے لے جاتا ہے یا پھر وہ خود ہی کھاتے ہو وہ پھر ادھر باند دیتے ہیں گریبوں کو اچھا کوئی خود کھا لیتے ہیں اور کچھ باند دیتے ہیں اور جو جو لینے آئے گا وہ تو اچھی بات ہے وہ تو دیکھے گا صاف سترہ ادھر چلتے پھر تے دیکھے گا پھر بولے گا کہ اس کو زیبا کر کے مجھے دے دو یہ صحیح ہے یا مجھے یہ پسند ہے صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ موسیقی